اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو چینل ایچ ایہ وی اگر آپ کو بھی شوگر نے کابو کیا ہے اور جب بھی کوئی کھانا یا فروٹ کھاتے ہیں تو شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شوگر لیول ہائی کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی خوراک کا انتخاب اور مقدار دونوں صحیح نہیں کر رہے ہوتے شوگر کے مریضوں کو خوراک میں مجود گلائسمک لوڈ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے تین چیزوں کو اکھیال رکھنا ضروری ہے نمبر ون خوراک میں مجود کاربو ہائیڈریٹس کتنے ہیں نمبر ٹو خوراک کا گلائسمک انڈیکس کیا ہے نمبر تھیری خوراک کا گلائسمک لوڈ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس اور گلائسمک انڈیکس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز آپ کو اسی چینل ایچ ایہ وی پر پلے لیسٹ ڈیابرٹک کنٹرول میں مل جائیں گی ان ویڈیوز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مجود ہے اس ویڈیو میں ہم پھلوں کے گلائسمک لوڈ کے بارے میں جانیں گے گلائسمک لوڈ کیا ہے گلائسمک لوڈ ایک ایسا سکیل ہے جو کسی مقصود کھانے میں کاربو ہائیڈریٹس کے میار اور مقدار اور خون میں شگر کی سطح پر اس کی اثرات دونوں کو مدنظر رکھتا ہے یہ گلائسمک انڈیکس کی تسیح ہے گلائسمک لوڈ گلائسمک انڈیکس کے مقابلے میں زیادہ کلیر پکچر دیتا ہے کہ خوراک خون میں گلوپوز کی سطح کو کیسے متاثر کرتی ہے گلائسمک لوڈ کی رینج کیا ہے گلائسمک لوڈ کی تین رینج ہیں لو گلائسمک لوڈ لیس دن ٹین میڈیم گلائسمک لوڈ بیٹوین الیونٹ ٹو نائنٹین ہائی گلائسمک لوڈ مور دن ٹونٹی گلائسمک لوڈ کو ہم کلکولیٹ کیسے کرتے ہیں گلائسمک لوڈ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پھلوں میں کاربو ہائیڈیٹ کی مقدار اور پھلوں کا گلائسمک انڈیکس مثال کے طور پر ہنڈڑ گرام آم میں کاؤز فیفٹن گرام ہوتے ہیں اور آم کا گلائسمک انڈیکس سکسٹی ہے تو گلائسمک لوڈ کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کاربو ہائیڈریٹ کو آم کے گلائسمک انڈیکس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہنڈر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آم کا گلائسمک لوڈ نائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آم لو گلائسمک لوڈ میں فال کرتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن آم کی مقدار پر اگر آپ گوھر کریں تو یہ صرف ہنڈر گرام ہے تو میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہنڈر گرام آم کھاتے ہیں تو یقینا نہیں کیونکہ آم کا سٹنڈر سائز ون ففٹی سے ٹو ہنڈر گرام ہے اور اس سائز کا پورا عام استعمال کرنے سے گلائسمک لوڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو زیادہ خطرناک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں صرف وہ فروڈ کھانے چاہیے جن کا گلائسمک لوڈ زیرو سے ٹین کے درمیان ہے اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح آپ نے سرونگ سائز کو مینج کر کے گلائسمک لوڈ کو زیرو سے ٹین کے درمیان لے کے آتے ہیں تھوڑی دیر بعد جو پھلوں کے گلائسمک لوڈ کے بارے میں لسٹ شروع ہونے والی ہے اس لسٹ میں ہنڈر گرام فروڈ کے لیے گلائسمک لوڈ اور ٹو ففٹی گرام فروڈ کے لیے گلائسمک لوڈ کو جانیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جب آپ ہنڈر گرام فروڈ کو ٹو ففٹی گرام یا ایک پاؤ میں تبدیل کرتے ہیں تو گلائسمک لوڈ بھی چینج ہو جاتا ہے اس لسٹ کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم ایسے ہی شگور کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں لکارٹ ایووکارڈو اور خوبانی کا گلائسمک لوڈ ہنڈر گرام سرونگ سائز میں پوائنٹ فائیو پوائنٹ سیون اور ون پوائنٹ تھری ہے لیکن ٹو ففٹی گرام سرونگ سائز میں گلائسمک لوڈ 1.2, 1.7 اور 3.3 ہے کیونکہ آپ کاربو ہائیڈریٹس زیادہ استعمال کر رہے ہیں امرود, لیمن, گریپ فروٹ اور بلو بیریز کا گلائسمک لوڈ ہنڈر گرام سرونگ سائز میں 1.7, 1.8, 2 اور 2.1 ہے اور 250 گرام سرونگ سائز میں 4.2, 4.5 5 اور 5.3 ہے بلیک بیریز, میل بریز, چیریز, نیکٹیریانز کا گلائسمک لوڈ ہنڈر گرام سرونگ سائز میں 2.2, 2.5, 2.6 اور 3.2 ہے لائیم سٹوبری, آلو بخارہ اورنج, جامن, آڈو راس بیریز اور بیر کا گلائسمک لوڈ 100 گرام سرونگ سائز میں 3.2, 3.3, 3.6, 3.8 اور 4 ہے اب ٹو سیریل نمبر 19 یعنی بیر تک آپ ان تمام پھلوں کو 250 گرام یعنی ایک پاؤ تک لے سکتے ہیں کیونکہ بیر کا گلائسمک لوڈ 250 گرام سرونگ سائز میں 10 ہے سیب، خربوزہ، ناشپتی، کیوی، ہنیڈیو، تربوز، پپایا، پیشن خروڈ کا گلائسمک لوڈ 100 گرام سرونگ سائز میں 5, 5.2, 5.7, 5.9, 6.1, 6.6 اور 6.9 ہے گران بیریز 7.7، انگور 7.8، لیچی 8.5، پائنےپل 8.6، آم 9، جپانی پھل 9 اور انار کا 100 گرام سرونگ سائز میں 9.5 ہے موسیقی موسیقی کنجیر 38.4، سونگی 49.5 اور چیکو کا 100 گرام سرونگ سائز میں گلائسمک لوڈ 49.8 ہے موسیقی فلوں میں مجود آہم گزائزہ سے مو پھیرنا بھی شگر کے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس ویڈیو میں فروٹس کے گلائسمک لوڈ سے یہ پتہ چلا کہ ہم اپنے سرونگ سائز کو مینج کر کے ہر پھل کھا سکتے ہیں پھلوں کو 100 گرام کی حدود میں رہ کر کھانا آپ کے شگر لیول کو کم ریز کرے گا سوائے کہ لاکھ خشک مواجات یعنی سونگی انجیر اور خجور وغیرہ لہٰذا شگر کو مینج کرنا سیکھیں اور اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کر کے آپ شگر ریورسل کی طرف جائیں اس کے لیے مصمم ارادے کی ضرورت ہے خوش رہیں عباد رہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ زیبیتس کنٹرول کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں سو سٹے ہیلڈی اور کیپ انٹاچ ویڈیو شکریہ سو سٹے ہیلڈیو شکریہ